نمسکر دوستو میں مہیندر سنگھ بینمال اور آج ہم جا رہے ہیں شریعہ کی آبو پرمتانچل کے اندر آیا ہوا واسطانے سر مہدیو لمبے سمئے بعد ہم کسی یاترہ پر نکل رہے ہیں میں اور میرے مطر ایتیس بالوت آج بینمال سے ہوتے ہوئے جسمپورا مارک پر راستہ میں بہت سندر نجارے دیکھتے ہوئے شریعہ واسطانے سر مہدیو کی طرف اگرسر ہوتے ہیں واسطانے سر مہدیو آبو کے تلٹی کے اندر شریعہ کی طرف اگرسر ہوتے ہوئے ایک اتی پراتچین شریعہ مہدیو کا مندر ہے یہاں کا پروشت دوار ہے جس کے اندر سے ہم سیدھے واسطانے سر مہدیو کی طرف اگرسر ہوتے ہیں سامنا دیکھری بادلوں سے منڈرائی ہوئی گھٹاؤں میں فیجاؤں میں یہاں وادیاں شریعہ واسطانے سر مہدیو کی ہیں جو آبو پروشت کے نیچے کی طرف آئے ہوئے ہیں بیچ میں بہت سارے سندھے سندھر گاؤں پیڑ پودے اور چھوٹے سٹھے گاؤں مکان بگراتے ہیں اور ہم سیدھے واسطانے سر مہدیو کی طرف اگرسر ہوتے ہیں یہاں آبو پروشت کے اندر گت آیا گیا بہت سندھر اور منورم استان ہے آبو کی جب پرکرمہ کرتے ہیں تو واسطانے سر مہدیو جی بیچ میں آتا ہے لوگ یہاں پہ راتری جاگرن کرتے ہیں یہاں استان یہاں کے ایک سادو سن تھے مونی جی مہاراج جو مکہ تھا امر کوٹ کے تھے اور وہ یہاں پہ آکے انہوں نے سنیاس گرن کیا تھا اور یہاں پہ ہی ان کی سمادھی بنی ہوئی ہے ان کا میلے کے اوپر یہاں پہ بہت سارے پیڑی کٹا ہوتی ہے ہم دیری دیری بائیک لے کر اس مندر کی طرف اگرسر ہوتے ہیں بیچ راستہ بہت سندھر تھا ہم بائیک سری تھے اس لئے پورے واتوران کا نجاروں کا آنند بھی لیا یہاں ہم سال میں ایک بار جاتے ہیں وہ بھی اگر برسات ہوتی ہے اگست مہینے میں اسراؤن مارس پتے آ جانے کا بہت ہی آنند آتا ہے بیچ بہت سارے مندر جیو اور اندر مندر سپتیاں دیکھتے ہوئے ہم سی دیا مندر کی طرف پہنچتے ہیں آپ راستہ دیکھ رہے ہیں یہاں کافی گماؤدار اور چڑھا ہی پر راستہ ہے یہاں پر بینہ پوچھیں نہیں جانا چاہیے کوئی ساتھ میں آ کر یہاں کا لوکول ہو تو اسکرپ ساتھ میں لے جامیں تو گھومنے کا اور ہی آتا ہے یہاں پر لوگ شروعی کے جو یہاں پر لوگ آتے ہیں دشنات آتے ہیں اور یہاں پر پاس میں ہی پراغٹتی گروپ سے جرنے بھی باتے ہیں تو ان کی جرنوں کے اندر پریبارسنگ دانے کا آنے لیتے ہیں بہت ہی سندر اور آلکوستان ہے یہاں پر ہمیں اپنے مطروں کے ساتھ جانا چاہیے ابو میں بہت ساری اچھی جگہ ہیں جو اندیکی اور بہت ہی گوپاؤں ہیں جو پراشین اور دیکھنے یوگی ہیں ہمیں ان کا سراؤن ماس میں دیکھنا چاہیے یہاں بہت ساری مندیر کا پرانگن ہے یہاں سے بہت ساری جو پیجائے اور گھٹائے آبو کے پروزہ کو چھوم رہی ہیں ہم انہیں دیکھتے دیکھتے اس مندر کے طرف اگسر ہوتے ہیں یہ مندر کا مکہ پرویش دوار ہے یہاں کے سامنے پیاؤو اور یہ پراشین تم اسمارک نمائیاں جو آپ کو مندر دیکھ رہا ہے جو سامنے ہے یہ پاس ہی میں میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ مندر ہے جو مونی مہراج کا ایک پوراچین مندر ہے جو آپ کو میں نے بتایا تھا ان کے بارے میں جو عمر کوٹ کے دے تھے اور یہاں سے ہم دشن کر کے سیدھے واسطانے جرگ مادے کی طرف سوڑیوں کی طرف عویسر ہوتے ہیں یہاں پر وندے جی وانر بھی گھومتے ہیں راتری میں یہاں پر انسک جانور جیسے بھالو اور بغیرہ پینتر بھی یہاں پر وچڑن کرتے ہیں تو یہ راتری میں جانا یہاں پر انکول نہیں ہوگا دن میں آپ دشن کرنے یہاں پر جا سکتے ہیں تو یہاں پر راتری میں بھجن سندیا اور سادو احمد یہاں پر بھجن کرتے ہیں تو ان کا بھی آپ آنن لے سکتے ہیں یہاں سے ہم دشن کرتے ہوئے سیدھے سیڑھیا چڑھ کر مندر کی طرف دشنات ہے تو آگے بڑھتے ہیں بیچ میں دیواسی سماج کے بات جی ہمیں ملے ان سے بھی ہم نے بارتا گئی ان سے انہیں میں مادے جی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس مادے جی کے بارے میں اپنا آلوک اکستان کے بارے میں بتایا اور ہم سیدھے مندر میں جاتے ہیں آگے نندی بھگوان اور باروں ماس بہنے والی گنگا بھی یہاں پر سامنے سیدھے سیولین جی کو چھو کر یہاں پر نیچے آتی ہے جو معنو ہمالے سے گنگا بہتی ہوئی آتی ہے پاس ہی میں اتھی پراشن مورتیوں کا ایک درشن بھی درب ہوئے یہاں پراشن ساتھے کا موقع سیولینگ ہے جس پر سراؤن ماس کے فوشپ لگائے گئے ہیں پاس میں ہی پوجاری جی ہیں اور ساتھ میں مشنو بھگوان کی بھی ایک پراشن چطربوج کی بھی ایک مورتی ہے جیسے سامنے گروڑ بھگوان آج جوڑے کھڑے ہیں جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بہت ہی آلوک ایک مندیر ہے یہ ہوگی ایک گفہ مندیر ہے جو کافی پراشن ہے یہاں پر ہمیں اپنے پریویار سنگھ آنا چاہیے پارسی میں ہم جرنو اور کانند بھی لڑنے گئے جرنے بھی بہت پرارم تھے بہت ہوا ہم وہاں پر رکھے پونہ ہم مندیر میں آئے اور درشنل کیے یہاں پر ہمیں بہت ہی آلوک ایک اور آتما تک شانتی ہوئی ایسے ہی اندھے ویڈیو کو دیکھیں میرے یوٹیوب اور فیس بک جنل پر میں اندرس سنگھ بینمال دھنے بات میرے فیس بک ویڈیو کو سبکرائب کریں فالو کریں اور اپنے بیتر کے ساتھ ساجہ کریں دھنے بات